نئے سال کی ابتداء پہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے اسلام کا نہیں ہے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا کہ آپ مبارک بات پیش کریں مبارک بات جب دیا کریں جب کسی کمارے کی شادی ہو جائے بے اولاد کا بچہ ہو جائے ایسے موقعے پہ مبارک بات کا کوئی تک بنتی ہے اس کا کوئی تصور ہے گلہ میرا بیٹھاو ہے توڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں تو کوئی خوشی کی بات ہونا تو انسان مبارک بات دے اچھا بھی لگتا ہے خامخہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا موت کے قریب ہو گئے تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھئی کون سی ایسی بات سال گیرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ باون سال کے ہو گئے آپ ترے پن سال کے ہو گئے تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ باون سال کے ہو گئے غم کی بات ہے کہ باون کے ہو گئے آپ لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں خوشی منائی جا رہی ہے اس کی کوئی تگنی بنتا نا لوگ پوچھتے ہیں کہ سال گیرہ کیوں ناجائز ہے اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے خود بھی تو یہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کونسی ایسی بات ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے کوئی لوجک نہ بنتی ہو بس ایک خالصتا غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لوجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر کیونکہ زندگی کم ہو گئی آپ کی عمر زیادہ ہو گئی عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی غم ہوتا ہے تب ہی تو دیکھو خواتین کی عمر 35 کے بعد رک جاتی ہے 35-36 کے بعد ابھی ہمارے ایک دور کی رشدار خاتون تھی ان کا انتقال ہوا ہے انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا کم از کم میں جب چھوٹا تھا یعنی میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ 35 سال کی تھی اب میں ماشاءاللہ پورے چار دانت کا ہو گیا ہوں لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھی 35 سال کی ڈاکٹر نے ان سے پوچھا ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے بتانے لگیں 35 سال ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا اور وہ کیا ہوا برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوگی تو یہ کیا بات ہے کہ آپ 35 سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں لیکن سال گیا اسے حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم 36 کے ہو گئے ہم 37 کے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے اندر سے غم ہے اوپر اوپر سے کیک بھی کٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لوجک نہیں ہے اس لئے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دعا دے دیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دوسرے کو تمبی کی عبرت کی باتیں کر دیا کرو کہ بھائی اب زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا تو ذرا تجدید کر لیتے ہیں نیا سال جیسے پہلے ہم نے زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے اب یہ چودہ سو انتالیس ہجی شروع ہو گیا آؤ ازم کرتے ہیں کہ اس سال ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے ہم نے کی تھی یہ باتیں تو ٹھیک ہیں سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے ایک تجدید کرنی چاہیے بھائی زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا تو اب تھوڑا سا ہم اس کو تازہ کر لیں ایسے میسج گھمانا تو ٹھیک ہے مبارک بات ہی ہیپی نیوئیئر یہ فضول چیزیں ہیں یہ ان پہ سوٹ کرتی ہیں یہ ہم پہ سوٹ بول لو یار نہیں کریں